بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکہ یا سیدیہ شاہدوں و مبشیروں و نظیرہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا سیدیہ سراجم منیرہ ناظرین اکرام آپ ملحظہ فرما رہے ہیں ہمارا پروگرام دین آسان آپ کا مزمان محمد فیض الرحمن جماعتی اپنے آقا علیہ السلام کے فرمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام آپ تک اس کی کچھ روشن آیات پہنچانے کے لئے حاضر ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جللہ جلالہو آمنہ والہو نے ارشاد فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین دین میں سختی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین آتا فرمایا ہے اس پر میرے آقا نے خود عمل کیا اپنی زندگی گزاری اور ہمیں بھی ویسی زندگی گزارنے کا حکم دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے احکامات کی پاسداری کیسے کرنی ہے حقوق العباد کیسے ادا کرنے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ رہن سہن تمہارا کیسا ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ہر ہر لمحہ جو ہے وہ ایسا گزارہ جو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک روشن منار ہے ایک روشن کتاب ہے کہ جیسے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اللہ کی مخلوق اشرف المخلوقات انسان کو بھی ویسی زندگی گزارنی چاہیے میرے اور آپ کیا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی نرمی محبت رواداری صلح رحمی اپنوں کے ساتھ بھی محبت اور غیروں کے ساتھ بھی شفقت کرتے ہوئے گزاری ہے احباب کے علم میں ہے اسلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکلے ہیں چھے ہجری میں پندرہ سو صحابہ کرام نبی ارحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندے ہوئے مکہ میں بیت اللہ کا تواف کرنے کے لئے حاضر ہوتے ہیں کفار اجازت نہیں دیتے بڑا مشہور واقعہ ہے صلی اللہ حدیبیہ کا کفار آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوتی ہے آقا علیہ السلام صلی اللہ حدیبیہ کے وقت کفار کی باتیں مانتے ہیں اہل مکہ کی باتیں جو جو وہ شرطیں رکھتے ہیں آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام پندرہ سو صحابہ کرام ہیں اور وہ صحابہ کرام جو اپنی جانوں کے نظرانے دینے والے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنی جان قربان کرنے والے ہیں وہ اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَا يُؤْمِنُوا أَحْدُكُمْ حَتَّى أَكُونَا حَبَّةِ لَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَالَدِهِ وَالنَّاسِ اجمائین تم میں سے تب تک کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کرے تب تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہے تو صحابہ اکرام تو ایسے کامل اور اکمل ایمان والے تھے کہ جن کے ایمان کو نمونہ بنا کر موڈل بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو اگر تم بھی ایمان لانا چاہتے ہو تو ان لوگوں جیسا ایمان لے کے آؤ کہ جو اپنی ہر چیز جو ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فدا کیے ہوئے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام کے جھرمت میں کفار کی ایسی شرطیں مانتے ہیں کہ صحابہ بھی حیران ہیں کفار یہ شرط رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری طرف سے اس معاہدہ میں یہ لکھا جائے گا صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ اگر مدینہ سے کوئی مسلمان مکہ میں آتا ہے ہم اسے واپس نہیں کریں گے ہم اسے مدینہ والوں کو مسلمانوں کو لوٹائیں گے نہیں مگر اگر کوئی مکہ کا شہری اہلِ عرب میں سے اہلِ کفار میں سے مشرقین میں سے کوئی مدینہ میں جاتا ہے تو آپ کو واپس اسے مکہ والوں کو کرنا پڑے گا آپ اسے اپنے پاس نہیں رکھیں گے اسے کلمہ نہیں پڑھائیں گے یہ ایسی شرطیں رکھیں کہ صحابہ بھی حیران ہو گئے آمینہ کے لال کے ساتھ ایسی شرطیں کہ لوگ مسلمان بھی ہونا چاہیں تو وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے جو مکہ سے جائے گا وہ واپس مکہ والوں کو لٹا دیا جائے گا صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں پریشانی کے علم میں انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے اتنے مبہوت ہو گئے آقا علیہ السلام کے اس فیصلے پر حیران تھے کہ آقا علیہ السلام تو جو حکم فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کا حکم جو ہے اسے پورا فرما دیتا ہے اور میرے آقا اتنی نرمی فرما رہے ہیں وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے طائف کی وادی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو لہان کیا ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے مکہ جیسے پر رونک اور مکہ جیسے رحمتوں کے نزول والے خوبصورت شہر سے آمینہ کے لال کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا ایسی باتوں میں صحابہ اکرام علیہ مرزوان پریشان ہیں میرے آقا ان کفار کے ساتھ کیوں ایسی نرمی کر رہے ہیں پھر یہ بھی معاملہ ہوا جب ہدیبیہ کے موقع پر معاہدہ لکھا جانے لگا حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم معاہدے کی سطریں جو ہیں وہ رقم کرنا چاہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم نے جب معاہدہ شروع فرمایا تو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کفار نے اتراز کر دیا کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہی نہیں اور تم نے پہلا جملہ ہی جو ہے وہ ایسا لکھا ہے جو ہمیں گوارہ نہیں ہے تم اس جملے کو بدلو حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی یہ جملہ ختم کر دو اس کی جگہ پر جو کفار نے جملہ لکھوایا بسم اللہ یہی لکھ دو کفار کا لکھوایا ہوا جملہ لکھا گیا پھر معاہدے کے شرطیں لکھی گئیں اور جب معاہدہ پورا ہو گیا تو آمینہ کے لال کی طرف سے جب ہاں سائن کیا جانے تھے وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم نے محمد الرسول اللہ لکھا کفار نے پھر اعتراز کیا کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں تب پھر آپ کا یہ نام کیسے ہم مان لیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشہور بات ہے تمام مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات محفوظ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم سے فرمایا علی میرا نام بھی اس معاہدے سے محمد الرسول اللہ یہ رسول اللہ ختم کر دیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوں نے معذرت کر لی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ معاہدہ پکڑا اور اپنا نام محمد الرسول اللہ ختم کر کے محمد بن عبداللہ لکھا اتنی نرمی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے فرمائی ملکہ ابھی معاہدہ پورا ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط فرمائے تو دو لوگ آئے جن کو جکڑا ہوا تھا اور بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا تھا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے ہم آپ پر ایمان لائے چکے ہیں ہمیں بھی ساتھ لے جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں معاہدہ کر چکا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے کی پاسداری فرمائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام ابھی ہمارے پروگرام میں برے کا وقت ہوا ہے کچھ دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام دین آسان پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں ہمارا یہ پروگرام دین آسان جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیارے دین کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں ناظرین اکرام ہم بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے آقا علیہ السلام کے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آقا علیہ السلام نے نرمی اختیار فرمائی ہے اس واقعات کو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے تو حاضرین اکرام آقا علیہ السلام نے ان دونوں جوانوں کو واپس فرما دیا صحابہ اکرام حیران ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ حدیث پاک حدیث مبارکہ کی کتابوں میں مجود ہے کہ صحابہ اتنی نرمی دیکھ کر کہ آقا علیہ السلام نے ہر معاہدہ جو ہے یہ سارا کفار کی حق میں کر دیا صحابہ اکرام کی ایک جماعت ہے پندرہ سو صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں احرام باندے ہوئے ہیں مدینہ تیبہ سے اپنی قربانیوں کے جانور بھی ساتھ لائے ہوئے ہیں مگر کفار نے جانے کی اجازت نہیں دی مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی کفار کے اس رویہ کو دیکھتے ہوئے صحابہ تو پریشان تھے مگر آقا علیہ السلام نے اتنی نرمی برتی ہے کہ صحابہ بھی پریشان ہیں ایسا صحابہ کا مبہوت عالم تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ اپنے احرام اتار دیجئے اور اپنے جانور قربان کر لیجئے وہ صحابہ اللہ اکبر جو آقا علیہ السلام کی آنکھ کے اشارے پر اپنے جانے قربان کرنے والے ہیں صحابہ اکرام نے یہ بات جب آقا علیہ السلام نے فرمائی صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا حدیث مبارکہ کی کتابوں میں مجود ہے صحابہ ایسے مبہوت ہوئے ایسے پریشان ہیں کہ ہم کیسے فیصلہ کر چکے ہیں اتنی زیادہ نرمی برت چکے ہیں صحابہ کو پتہ ہی نہیں کہ اس وقت ہمارے سامنے وہ کیا رہا ہے ایسا صحابہ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی آقا علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا اے میرے صحابہ اپنے حرام اتار دیجئے اور اپنے جانور قربان کر دیجئے صحابہ کو پھر پتہ نہیں چلتا آقا علیہ السلام تیسری دفعہ حکم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اپنے حرام اتار دیجئے اور اپنے جانور قربان کر دیجئے اللہ اکبر صحابہ اتنے پرشان ہیں پھر بھی پتہ نہیں چل رہا کہ آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھے اور اپنے خیمہ کی طرف تشریف لے گئے اپنے خیمہ کے اندر گئے جا کے ام المومنین مسلمانوں کی امی جان حضرت ام سلمان رضی اللہ تعالی انہا سے میرے آقا نے مشورہ فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں اے میری زوجہ آج میں صحابہ سے گفتگو کرتا ہوں ان کو میری بات کا پتہ نہیں چلتا امی جان حضرت ام سلمان رضی اللہ تعالی انہا از کرتی ہیں اے میرے سر کے تاج صحابہ اکرام جو ہیں انہیں اس وقت اپنی بھی خبر نہیں ہے وہ آپ کی محبت میں اتنے زیادہ غرق ہو چکے ہیں کہ جو معاہدہ کیا جو آپ کا نام اقدس وہاں سے ہٹایا گیا صحابہ کو یہ برداشت نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو ایسے ہیں جیسے مٹی کے ڈھیر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ایسے ہیں جیسے ان کے جسموں میں جان ہی نہیں ہے آپ صحابہ کو اب یہ حکم نہ فرمائیں اے میرے سر کے تاج اس کا حل یہ ہے آپ جائیے اور اپنا جانور قربان فرما دی دیئے جب آپ اپنا جانور قربان فرمائیں گے آپ کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے صحابہ تو آپ کے عمل کی پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی اپنے جانور قربان کر دیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ سے نکلے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قربانی کا جانور جو تھا اسے زبا فرمایا اور جب آقا نے فرمایا تو پندرہ سو صحابہ فوراں کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اپنا اپنا جانور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ساتھیو یہ دین اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نرمی کے ساتھ اتنی نرمی کے ساتھ کہ پھر یہ معاہدہ توڑا تو کفار نے توڑا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دس سال کے لیے معاہدہ فرمایا تھا سولہ حدیبیہ کے وقت جو معاہدہ ہوا سن چھے ہجری میں دس سال کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا مگر اللہ اور اس کا رسول جو ہے یہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے مگر کفار نے اپنا وعدہ توڑا اور جب کفار نے وعدہ توڑا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور پھر آٹھ ہجری میں مکہ کو فتح کر لیا گیا اور یہ بھی کتنا خوبصورت معاملہ ہے کہ جب آقا علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا آقا علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ تل مکرمہ میں داخل ہوئے آقا علیہ وسلم نے ان لوگوں کو چینوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت نہ کرنے دی عبادت میں تکلیفیں دیں اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے جب آقا علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجنیاں رکھی جاتی ہیں آقا علیہ وسلم کے رستوں میں کانٹے بچھائے جاتے آقا علیہ وسلم کے پیچھے نوجوان اور چھوٹے بچے لگائے جاتے جو آپ کو پتھروں سے زخمی کر دیتے مگر آقا علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان جب آٹھ ہجری میں مکہ تل مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو آقا علیہ وسلم عام موافی کا اعلان فرما دیتے ہیں یہ محبت رسول ہے اپنی امت سے پیار ہے آقا علیہ وسلم فرماتے ہیں آج عام موافی ہے آج کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا آقا علیہ وسلم نے یہ پیارا دین دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دین دیا ہے یہ بڑا ہی محبتوں والا ہے ایک دوسرے سے پیار کرنے والا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ہیں حاضر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑے پریشان ہیں وجہ پریشانی کی یہ ہے ہمارے ساتھی ہیں صبح و نماز پڑھنے آتے ہیں اور دعا کا بھی انتظار نہیں کرتے آپ نماز کا سلام پھیرتے ہیں وہ اٹھتے ہیں اور فوراً اپنے گھر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں یا رسول اللہ ان سے پوچھئے ہو تو صحیح کیا معاملہ ہے وہ ہمیں وقت کیوں نہیں دیتے وہ آپ کی دعا میں شامل کیوں نہیں ہوتے وہ دعا جو سید الانبیاء فرمائے جو نبیوں کا سردار دعا کر رہا ہو اس دعا کو وہ جو ہے آمین نہیں کہتے اس کے پیچھے اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں یا رسول اللہ ان سے پوچھئے تو صحیح کیا پریشانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن صبح و فجر کی نماز پڑھائی صحابی رسول نماز آداء فرمانے کے بعد دعا سے پہلے اٹھے اپنے گھر جانے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو دردہ رک جائیے آج میری بات سن کے جانا دعا کے بعد حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں ابو دردہ کیا معاملہ ہے کہ تم اب ہمیں وقت ہی نہیں دیتے سلام ہوتا ہے نماز کا اور تم فوراں گھر چلے جاتے ہو اس کی وجہ کیا ہے آمینہ کے لال کے پیارے دوست صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ یہ ہے آپ جانتے ہیں کہ مدینہ پاک میں آج کل خجوریں پکنے کا موسم ہے آج کل ہوا میں بڑی خنکی ہے صبح صبح مدینہ تحیبہ میں تھنڈی ہوایں چل رہی ہوتی ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح صبح تھنڈی ہوایں چلتی ہیں تو جو خجوریں پک چکی ہیں ان ہواوں سے وہ خجوریں جو ہیں وہ درخت سے ٹوٹ کر نیچے گر جاتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے جلدی جلدی گھر جاتا ہوں سلام پھیرتے ہی گھر چلا جاتا ہوں یا رسول اللہ کہ میرے ہمسائے کے گھر میں ایک خجور کا درخت لگا ہوا ہے جس سے خجوریں ٹوٹ کے صبح صبح میرے گھر میں گر جاتی ہیں تو یا رسول اللہ میں اس لیے جاتا ہوں کہ اپنے بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے پہلے اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ اپنے سہن سے خجوریں اٹھا کر اپنے بھائی کے گھر میں واپس پھینکتا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو میرے بچے اٹھ جائیں اور وہ خجوریں اٹھا کے کھا لیں وہ میرے بھائی کا حق ہے یا رسول اللہ میرا حق نہیں ہے میں اس لیے آپ کی دعا میں شریک نہیں ہوتا جو آپ دعا فرما رہے ہوتے ہیں میں اس کو جو ہے وہ پسے پردہ ڈال کے اور جا کے اپنے بھائی کا حق صبح صبح اٹھا کے اس کے گھر میں واپس اس کی خجوریں پھینکتا ہوں صرف اس لیے کہ میرے بیٹوں کے پیٹ میں میرے بائیوں کا حق نہ جائے یہ پیارا دین آمنہ کے لال نے ہمیں دیا ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے والا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جب گھر میں تم اپنے بچوں کے لیے سالن بناو تو میرے آقا نے فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دینا کہ یہ ایسا تو نہیں کہ تمہارا ہمسائے غریب ہو تمہارا ہمسائے جو ہے اس کے مالی حالات ایسے نہ ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو گوشت کھلا سکتا ہو تو جب تمہارے گھر میں گوشت پکے تو اس کے بچے بھی اپنے باپ سے زد کر بیٹھیں کہ آج ہم نے بھی گوشت کھانا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں تو اس کو ایسے زاویے میں پکاؤ ایسے وقت میں پکاؤ کہ جب اس کے بچے سو چکے ہوں تو تم پھر اپنے گھر کا سالن پکاؤ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اپنے یہ دیکھیں یہ نبی رحمت ہیں جس نبی کو ایک ایک لمحے کا ایک ایک عمل کی کیسی محبت سے خبر ہے میرے آقا فرماتے ہیں یہاں پھر اپنے سالن میں شوربہ تھوڑا زیادہ کر لیا کرو اور جب سالن پک جائے تو اپنے ہمسائے کے گھر میں بھی بھی بھیج دیا کرو کہ اس کے بچے بھی اس کا ذائقہ چکھ لیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیار والا دین ہمیں دیا اتنی محبت والا دین دیا ہے ہمسائیوں کا بھی حقوق ہیں بڑے بھائی کا حقوق ہے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کے حقوق ہیں ہر بندے کا اسلام نے ہمیں حق دیا ہے اسلام نے ہمیں محبت دی ہے پیار دیا ہے الفت دی ہے ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا درس دیا ہے صلح رحمی کا درس دیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے ساتھ رشتہ توڑتا ہے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو جو تم سے دور اٹھتا ہے تم اس کے قریب ہو تم آقا علیہ السلام کے اس بتائیوے رستے پہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لئے دیکھو دنیا بھی آسان کرے گا تمہاری آخرت بھی آسان فرما دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے آقا علیہ السلام کے اس پیارے دین پر عمل کرنے کی تحفیق اتا فرمائے ناظرین اکرام یہاں پر ایک برے کا وقت ہے انشاءاللہ والعزیز ہم برے کے بعد دوبارہ اپنے پروگرام دین آسان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ناظرین اکرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں دین آسان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے اس میں میرے آقا نے نرمیہ حسن سلوک ایک دوسرے کے ساتھ محبت آقا علیہ السلام کی ساری زندگی مسلمانوں کے ساتھ کفار کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتے ہوئے گزری آقا علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی چاہے وہ بچپن ہو لڑکپن ہو جوانی ہو آقا علیہ السلام کی معاشی زندگی ہو یہاں گھرے لیو زندگی ہو آقا علیہ السلام نے ہمیں محبت کا درس دیا ہے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے در دولت پر تشریف لاتے ہیں امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے تشریف فرما ہے تو میری رب کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پینے لگتی ہیں تو آقا علیہ السلام امی جان سے فرماتے ہیں عائشہ پانی پینے کے بعد تھوڑا بچا دینا اور یہ پانی مجھے بھی دے دینا آقا علیہ السلام کی یہ محبت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پینے کے بعد اپنا بچا ہوا پانی اپنے سر کے تاج حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑاتی ہیں آقا علیہ السلام اس برتن کو پانی والے کو ہاتھ میں پکڑنے کے بعد پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں عائشہ ذرا اس برتن میں مجھے وہ جگہ تو دیکھاؤ جہاں سے تم نے پانی پیا ہے وہاں پہ مجھے بتاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اے میرے سر کے تاج اس کونے پہ میرے لب لگے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی جگہ کو اپنے لب اقدس سے لگا کر پانی نوش فرماتے ہیں یہ محبت ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آج اگر ہم اپنے گھروں میں ایسی محبت رکھیں تو کسی کے گھر میں ناچاکی نہ ہو ہماری بیٹیوں کے گھر خراب نہ ہو ہمارے گھر اجڑے نہ اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صیرت دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے در دولت پہ تشریف فرما ہے تو سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تو ظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتی ہیں ارز کرتی ہیں ابو جان ہمیں اپنی چادر عطا فرما دیجئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھتے ہیں بیٹی یہ چادر کیا کرنی ہے سیدہ پاک سیدہ فاطمہ تو ظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ابو جان یہ میری امی جان حضرت سیدہ خداجات القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منگوائی ہے میرے آقا نے پوچھا فاطمہ تمہاری امی نے یہ چادر کیا کرنی ہے سیدہ پاک فرماتی ہیں ابو جان مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے امی نے منگوائی ہے میں لینے آگئی آقا علیہ السلام اپنی چادر جو ہے وہ اتار کر سیدہ کانات حضرت فاطمہ تو ظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرماتے ہیں وہ لے کر اپنی امی جان کے پاس جاتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور جا کے سیدہ خدیدیات القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں اے خدیجہ یہ تم نے چادر کیا کرنی ہے کس لیے چادر منگوائی ہے تو مسلمانوں کی امی جان حضرت خدیدیات القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارز کرتی ہیں اے میرے سر کے تاج مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا میں دنیا سے جانے والی ہوں آپ کی چادر میں نے اس لیے منگوائی ہے کہ آپ کی چادر میرے پاس ہوگی تو میں اس دنیا سے آسانی کے ساتھ رخصت ہو جاؤں گی میرا نزا کا وقت اچھا گزر جائے گا یہ ایک بیوی اپنے شہر کے بارے کہہ رہی ہے یہ مسلمانوں کے نبی کی تعلیم ہے یہ مسلمانوں کے نبی کا اخلاق ہے ایک بیوی اپنے شہر سے کہتی ہے مرتے وقت اگر تمہاری چادر میرے پاس ہوگی میرے سانس آسانی سے نکل جائیں گے یہ درس دیا آمینہ کے لحل نے اپنی گھرے لو زندگی کا بھی آقا علیہ السلام کی یہ شفقت یہ محبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک کے ساتھ اگر اپنے آئے ہیں تو ان کے ساتھ محبت ہے بیگانے آئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی محبت ہے وہ واقعہ بھی آپ لوگوں نے ضرور سن رکھا ہوگا یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سامنے کچھ قیدی لائے گئے ان قیدیوں میں ہاتم تائی کی بیٹی بھی تھی دور سے آتے ہوئے دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اتار کر ایک صحابی کو دیتے ہیں جاؤ وہ سامنے ایک بیٹی آ رہی ہے اس کے سر پہ یہ چادر اڑا دو صحابی ارد کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمان تو نہیں ہے وہ تو کافر کی بیٹی ہے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں چاہے کافر کی بیٹی ہے اتنا پیارا دین ہمیں دیتے ہیں اتنی محبہ دیتے ہیں اتنا خلوص دیتے ہیں ساتھیوں وہ بھی وقت ہے مدینہ شہر ہے آقا علیہ السلام مسجد نبی میں رونہ کا فروز ہوتے ہیں ایک بچہ ہے بڑا پریشان ہے اس کا باپ کا سایہ اس کے سر پہ نہیں ہے گھر میں دیکھتا کیا ہے کہ والدہ جو ہے وہ بیوہ ہونے کی وجہ سے اب اس کے حالات ایسے اچھے نہیں ہیں اور جو اس کے کپڑے پینے ہوئے ہیں اس کی والدہ نے وہ بھی ایسے ہیں کہ ان سے جسم صحیح ڈھامپا نہیں جا رہا جسم آیاں ہو رہا ہے بچہ لڑکپن میں تھا تھوڑا تھوڑا ہوش میں آ رہا تھا اس سے یہ گوارانہ ہوا پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلا اور اپنے چچا کے پاس گیا اور جا کے کہا میمہ ماں کے لیے مجھے کچھ کپڑے دے دو چچا نے انکار کر دیا جڑک کے اپنے گھر سے نکال دیا پریشان حال میں روتا ہوا واپس آ رہا ہے کہ ایک شخص رستے میں ملا پوچھا بیٹا کیوں پریشان ہو کہا چچا کے پاس گیا تھا اپنی ماں کے لیے کپڑے لینے مگر چچا نے دھتکار کے گھر سے نکال دیا مجھے میری ماں کے لیے کپڑے نہیں دیئے وہ شخص کہنے لگا میں ایک جگہ تمہیں بتاتا ہوں جہاں سے تیرے لیے تجھے اپنی ماں کے لیے کپڑے مل سکتے ہیں پوچھا کون سی جگہ ہے فرمایا مسیر نبوی میں چلے جاؤ وہاں آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے جا کے انہیں اپنی بات بتاؤ وہ اس مسئلہ کا تمہیں ضرور حل نکال کے دیں گے مگر ایک بات ہے ان کا مذہب کوئی اور ہے وہ تمہارے مذہب کے نہیں بچوہ اپنے گھر جاتا ہے اپنی امی سے اجازت لیتا ہے امی جی چچا کے پاس گیا تھا مگر چچا نے مجھے کپڑے نہیں دیئے آپ اجازت دیں مجھ سے اب آپ کا یہ حالت جو ہے دیکھی نہیں جاتی مجھ سے آپ کا یہ جو ننگا بدن ہے یہ ڈھانپ کرنے کے لیے مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے آپ اجازت دے دیں مجھے کسی نے کہا ہے مسیر نبوی میں جاؤ وہاں تمہیں کپڑے مل جائیں گے اور ماں کہنے لگی بیٹا وہ مسیر نبوی میں جو محمد بیٹھتا ہے نا اس کے بارے میں میں نے بھی سنا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کا یوکے رہ جاتا ہے وہ اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ اس پہ ایمان لیتا ہے وہ اس کا مذہب قبول کر لیتا ہے بیٹا کہنے لگا امی جان میں اتنا کچھا نہیں ہوں میں بڑا پکا رہوں گا میں ان کا کلمہ نہیں پڑھوں گا بس میں اپنے پریشان حال جاؤں گا انہیں جا کے اپنا مسئلہ پیش کروں گا اگر وہ اس کا حل نکال دے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس آ جاؤں گا ماں نے اجازت دے دی وہ بچہ مسیر نبوی میں جاتا ہے میرے رب کیا آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رونک افروز ہیں آقا علیہ السلام اس بچے کو دیکھ کے اپنے پاس بلاتے ہیں کہ بیٹا کدھر آئے ہو وہ بچہ کہتا ہے کہ آیا تو جس مقصد کے لیے ہوں وہ ضرور بتاؤں گا مگر ایک بات میری پہلے سن لو میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھوں گا تم پر ایمان نہیں لے کیا ہوں گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں بیٹا پاس آؤ نہ کلمہ پڑھنا مجھے بتاؤ آئے کدھر ہو اور ارز کرنے لگا کہ میری ماں کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کا جسم آیاں ہوتا ہے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا میں کپڑے لینے آیا ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری وہ چادر جس چادر کے تذکر قرآن میں کریں جس کی چادر کے تذکر اللہ جللہ جلالہو فرماتا ہے میرے آقا نے اپنی چادر اتار کے اس بچے کو دی جاؤ پہلے اپنی ماں کا بدن ڈھام کے آؤ وہ بچہ چادر لیتا ہے خوشی خوشی اپنے گھر میں جاتا ہے امی جان میں آپ کے لیے کپڑے لے کے آ گیا امی کہتی بیٹا اس کا کلمہ تو نہیں پڑھا ہاں نہیں نہیں میں نے اسے پہلے کہہ دیا تھا تمہارا کلمہ نہیں پڑھوں گا میں تو صرف کپڑے لینے آیا ہوں ماں کہنے لگی بیٹا اس نے تمہیں کہا نہیں میرا کلمہ پڑھو بیٹا کہتا نہیں میں نے اسے پہلے کہہ دیا تھا کلمہ نہیں پڑھوں گا ماں کہنے لگی بیٹا ایسے شخص کا کلمہ پڑھنا چاہیے اس پر ایمان لے آؤ میں بھی اس کا کلمہ پڑھتی ہوں تم بھی کلمہ پڑھو میرے آقا نے ایسے محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ دین پھیلایا ہے ساتھیوں ابھی ہمارے پروگرام میں برے کا وقت ہوا چاہتا ہے انشاء اللہ العزیز کچھ دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پروگرام دین آسان میں خوش آمدین ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر میرے آقا کے اخلاق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ناظرین اکرام اسلام کا ایک پہلو یہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے جرمت میں رونک افروز ہیں کہ ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں پریشان ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن ہو گئے میرا بیٹا گم ہوا ہے مل نہیں رہا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے میرا بیٹا مجھے مل جائے آقا علیہ السلام کو جب صحابی ارز کرتے ہیں تو انہی صحابہ اکرام میں سے جو پہلے سے آقا علیہ السلام کے پاس حاضر تھے ایک صحابی ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے صحابی کے بیٹے کو جانتا ہوں میں اسے پہچانتا ہوں ابھی جب میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ہے یہ اس کا بچہ جو ہے فلاں باغ میں دوسرے چھوٹے بچوں کے ساتھ مل کے کھیل رہا ہے تو اسے بولیے جا کے وہاں سے لے آئے جب صحابی نے یہ بات کہی تو وہ صحابی جن کا بیٹا گم ہوا تھا تین دن سے بھاگتے ہوئے اس باغ کی طرف جھاڑے لگے جس باغ کی نشاندی دوسرے صحابی نے کی تھی جب آقا علیہ السلام نے ان کو جاتے دیکھا تو روک لیا پوچھا ہے میرے صحابی یا میرے دوست کدھر جا رہے ہو آقا علیہ السلام سے صحابی ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے بیٹے کو لینے جا رہا ہوں انہوں نے نشاندی فرما دی ہے تو اب میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام اپنے صحابی سے فرماتے ہیں میرے صحابی جاؤ اپنے بیٹے کو لے آؤ مگر میری ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب تم وہاں جاؤ اپنے بیٹے کو دیکھو تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو وہاں پکڑ کے اپنے سینے سے نہ لگانا اس کو چومنا نہ اسے اپنے گھر لے آنا صحابی بڑے حیران ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے میرا اپنا خون ہے میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہیں کہوں گا تو کس کو بیٹا کہوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن ہو گئے میرا بیٹا میری آنکھوں سے دور ہے جب تین دن کے بعد اس کو دیکھوں گا تو یا رسول اللہ میں تو اپنے آپ پہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں رکھ سکوں گا برداشت نہیں کر سکوں گا سبر نہیں رکھ پاؤں گا تو یا رسول اللہ میں تو والہانہ اسے اپنے سینے سے بھی لگاؤں گا اس کو چوموں گا بھی یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرا خون ہے اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں اپنے بیٹے کو نہ چوموں تو یا رسول اللہ اس میں کون سے برائی آگئی نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے میرے صحابی تو نے سنا نہیں وہ تیرا بھائی کیا کہہ رہا تھا کہ اس باغ میں جہاں تیرا بچہ کھیل رہا ہے وہاں اور بھی بچے کھیل رہے ہیں جو چھوٹے ہیں اس کے ہم عمر ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں میرے صحابی میں نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جب تم وہاں پہنچو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو سب کے سامنے اسے اپنے سینے سے لگاؤ اس کا ما تھا چمو تو یہی ایسا نہ ہو کہ ان بچوں میں کوئی ایسا بچہ بھی ہو جس کے سر پہ اس کے باپ کا سایا نہ ہو کوئی یتیم بچہ بھی ہو جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز ہوگے تو اس بچے کے دل میں یہ نہ آئے کاش آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا وہ بھی مجھے پیار سے بیٹا کہہ کے پکارتا آج میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ بھی مجھے گلے سے لگاتا میرا ماتھا چمتا اے میرے صحابی کسی یتیم کے دل کو نہ دکھانا بیٹا تیرا ہے وہ کسی اور کا نہیں اسے وہاں سے لانا اپنے گھر لیانا اپنے گھر میں لا کے اسے جتنی مرتبہ مرضی بیٹا بیٹا کہنا جتنی دفعہ مرضی اسے سینے سے لگانا اس کا ماتھا چمنا اس کے رخصار پہ بوسا دینا اس کے ساتھ جیسا مرضی پیار کرنا تمہارا ہی بیٹا ہے مگر جب بچوں کے سامنے اسے پیار کرو گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی یتیم کا دل چوٹ کھا جائے اسے اپنے باپ کی یاد آ جائے اے میرے صحابی کسی یتیم کا دل نہ دکھانا یہ تعلیمات ہیں امینہ کے لال کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں کہ ایک بچے کو دیکھا جو دیوار کے ساتھ لگا رو رہا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے آنسو کیسے برداش ہو سکتے ہیں چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو اپنا ہو یا پرایا ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس جاتے ہیں اور پوچھیں بیٹا کیا ہوا کیوں رو رہے ہو وہ بچہ کہنے لگا کہ میں کیا رو ہوں میری قسمت ہی ایسی ہے میرے دن ہی رونے والے ہیں فرمایا آج تو عید کا دن ہے آج تو خوشیوں کا دن ہے تو کیوں رو رہا ہے وہ بچہ کہتا ہے کہ میرا تو نہ باپ سر پہ ہے نہ ماں ایسی ہے جو میرے لاد لڑائے کوئی ایسا بڑا ہے نہیں جو آج مجھے بھی کپڑے لے کے دیتا جو مجھے آج تیار کرتا آج میں بھی دوسرے بچوں کی طرح بڑا کشا کشا چلتا ہوا خوشی کے ساتھ مسجد میں جاتا حج میرا ماں باپ بھی سر پہ ہوتا تو میں بھی خوشیاں مناتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو پکڑا ادھر صحابہ اکرام کی پوری جماعت مسجد میں انتظار کر رہی ہے کہ آقا علیہ السلام آئیں اور ہمیں عید پڑھائیں مگر آقا اس بچے کو لیتے ہیں واپس اپنے گھر جاتے ہیں جا کے اس بچے کو نہلایا جاتا ہے اور جیسے کپڑے جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین کو پہنائے جاتے ہیں ویسے ہی کپڑے اس بچے کو بھی پہنائے جاتے ہیں جب بچے کو تیار کر لیا جاتا ہے تو پھر آقا علیہ السلام شفقت کے ساتھ اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ رکھنے کے بعد پوچھتے ہیں بیٹا تمہیں کپڑے تو مل گئے تم تیار تو ہو گئے تیرا ماں باپ سر پہ نہیں ہے کیا تو یہ پسند نہیں کرتا تو اس بات کو اچھا نہیں جانے گا کہ آج کے بعد محمد تیرا باپ لگے فاطمہ تیری باجی لگے اور حسنین کریمین تیرے بھائی ہوں وہ بچہ کہنے لگا کہ یہ اس کا وجدان ہوگا کہ ایسے رشتے تو کسی قسمت والے کو ملتے ہیں میں کیوں نہ ان رشتوں کو پاسداری کروں آقا علیہ السلام اس بچے کو لے کے حسنین کریمین کو لے کے مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں آمینہ کے لال کے ایک انگلی جو ہے اس یتیم بچے نے پکڑی ہے اور ایک انگلی حسنین کریمین نے پکڑی ہوئی ہے آمینہ کے لال ایسے مسجد نبیوں میں تشریف لاتے ہیں یہ اخلاق یہ محبت یہ خلوص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ ایسی ہی محبتیں بانٹنے والا دین ہے وہ ایسے پیار والا دین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جتنی زندگی گزاری ہے وہ محبتیں بانٹتے ہوئے شفتوں کے ساتھ دوسروں کے اوپر محبتوں کا رحمتوں کا سایہ کرتے گزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی محبت کی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جو آپ پر ایمان لے لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی محبت اور رواداری کا سارا معاملہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو لینے کے لیے اس کے والدین آتے ہیں یہ گھر ہے آج ہم اگر کسی کو اپنا ملازم رکھیں تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے حکم کا غلام ہو گیا ہماری زبان ہلے بعد میں اور وہ پہلے ہمارے حکم کی پاسداری کرے ہماری زبان سے جو بات نکلے فوراں وہ اس پر عمل کرے بلکہ وہ تو ہمارے اشاروں کو سمجھنے والا ہو مگر آقا کے غلام کی بات یہ ہے جب اس کے والدین آتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمیں عطا کر دیجئے واپس دے جیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری کیا اس میں بات ہے اپنے بیٹے سے پوچھ لو وہ یہاں رہنا چاہتا ہے تو یہاں رہ لے تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو تمہارے ساتھ چلا جائے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تھا کہ آپ کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے والدین کے پاس نہیں جانا میں نے تو اسی رحمت کے سائے میں رہنا ہے میں نے اسی محبت والے دریاء جو ہے اس کی موجوں کی سیر کرنی ہے یا رسول اللہ مجھے اپنے سایہ شفقہ سے دور نہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رہنے والے اور اپنے سے دور رہنے والے ہر انسان کے ساتھ محبت کا درس دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو بھی یہی حکم دیا میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا کمزوروں کے بارے میں کمزوروں کا خیال رکھنا کمزوروں کا خیال رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے بھی اپنی امت کے لیے یہ التجائیں کرتے رہے یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے میری امت کو معاف فرما دے اور اپنی امت کو بھی یہی فرمایا صلح رحمی رکھو صلح رحمی رکھو میرے آقا نے یہی شاد فرمایا وہ میں تم میں سے جس کو جنت میں جانا چاہتا ہو جو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں جائے میرے آقا نے فرمایا اس سے کو یہ چاہیے کہ سلام کرے افش السلام کہ سلام کیا کرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جنت میں جانا چاہتا ہے وصل الارحام وہ صلح رحمی کرے جو اس کے ساتھ رشتہ توڑے وہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَعَطْعِمُ التَّعَامُ جس سے بھوک لگی ہو اسے کھانا کھلاو یہ بھی جنت میں جانے والا عمل ہے میرے آقا نے فرمایا جس سے بھوک لگی ہو یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بہت غریب ہے تو پھر اسے کھانا کھلاو فرمایا جو بھی بھوکا ہے چاہے وہ بہت بڑا امیر کبیر آدمی ہے چاہے وہ کوئی گلی کا کمزور شخص ہے میرے آقا نے فرمایا جو بھوکا ہے اسے کھانا کھلاو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا میرے آقا نے یہ آسان دین ہمیں بتایا جس کے چھوٹے چھوٹے عملوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے بہت بڑی بڑی نیکیاں رکھی ہیں ہم کام تھوڑا کرتے ہیں عجر ہمیں زیادہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اسلام کا حسن ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم کوئی نیکی کرو من جاب الحسنہ اگر نیک عمل کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں دس گناہ جر اطاف فرمائے گا نیکی ایک کرو گے اللہ دس گناہ جر اطاف فرما دے گا پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں من جاب سیئیاتی اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے مثل تمہیں سزا دے گا اب نیکی کرو تو تمہیں دس گناہ جر مگر جب گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں دس گناہ سزائیں نہیں ملیں گی فرمایا اگر ایک گناہ کیا ہے تو سزا بھی ایک گناہ کی ملے گی اور یہ ظلم نہیں ہوگا اگر تم توبہ کر لو تو وہ گناہ معاف بھی کر دے گا جو تم سے گناہ ہو گیا اگر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لو تو وہ تمہارے گناہ کو معاف کرنے والا بھی ہے اللہ تعالیٰ جلہ جلالہو آمنوالہو نے ہمارے لئے یہ جو دین پسند کیا وہ بڑا ہی پیارا دین ہے ساتھیوں اس دین پر عمل کریں اس دین کو سمجھیں میرے آقا کی تعلیمات کو سنیں پڑھیں اور دوسروں تک پی پنچائیں اللہ تعالیٰ کے محبوب کا میرے اور آپ کے آقا کا فرمانِ عالی شان ہے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بہتری کرنا چاہتا ہے اللہ چاہے کہ میں اس شخص کے ساتھ بہتری کروں اللہ تعالیٰ اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے ساتھیوں کوشش کیجئے دین کو سمجھیے یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے بھیجا ہے آمنہ کے لان نے ہم تک پہنچایا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کو نہ چھوڑنا قرآن کو پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس میں بڑی ہی محمدیں ہیں بڑا ہی خلوص ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو آج کے اس پروگرام دین آسان میں ہم نے سنا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اکرام آج تک کا پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ اللہ عزیز دوبارہ اسی پروگرام دین آسان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے آئندہ تک کے پروگرام کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی موسیقی